بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الناس انہا وعد اللہ حق فلا تغرنکم فلا تغرنکم الحیات الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور اللہ تعالی نے اس عید میں دنیا سے بے رغبتی کا ذکر فرمایا ہے اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ اے لوگوں انہا وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیات الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور تمہیں دنیا کی یہ زندگی توکے میں نہ ڈالے رکھیں کہ ساری زندگی انسان دنیا کمانے کے پیچھے لگا رہے دنیا اور دنیا دنیا پھر آخر دنیا اور اس دنیا سے پھر چلا جائے ایسا نہ ہو بلکہ جس مقصد کے لیے تمہیں بھیجا گیا ہے اس مقصد کو بناو اب مولانا رومی رحمت اللہ تعالی کی ایک حقایت اور ایک مثال انہوں نے دی ہے دنیا اور انسان کی وہ فرماتے ہیں کہ دنیا کے بغیر زندہ رہنا یہ ممکن نہیں کیونکہ یہ اس وقت ضرورت بن چکی ہے اور اس کے بغیر گزارہ ہوئی نہیں سکتا اگر کوئی یہ چاہے کہ میں دنیا کے بغیر رہنا چاہتا ہوں تو اس کی زندگی محال اور ناممکن ہے اس لیے کہ کھانا پینا رہنسین کا تعلق اس کے لیے ضرورت ہے دنیا کی گھر کی ضرورت ہے گھر کے اندر جو اشیاں ہوتی ہیں ضرورت کی ان کی ضرورت ہے ہر چیز جو انسان کی زندگی گزارنے کے لیے کھانے پینے کی ضرورت ہے اور اس طرح کی مختلف اشیاں ہیں جن کے بغیر زندگی ناممکن ہے یہ سب چیزیں جو ہیں ان کا تعلق دنیا سے ہے اگر انسان بلکل کٹ جائے دنیا سے تو پھر انسان کی زندگی مشکل ہو جائے بچنا اور یہاں پہ رہنا اس لیے مولا رومی رحمہ اللہ نے عجیب مثال اور بڑی باکمال مثال دی فرماتے ہیں کہ انسان اور دنیا کی مثال سمجھ لیجئے انسان کی مثال کشتی کیسی ہے اور دنیا کی مثال پانی کی تھی ہے کہ جس طرح کشتی پانی کے بغیر نہیں چل سکتی اسی طرح انسان کی زندگی بھی دنیا کے بغیر نہیں چل سکتی فرماتے ہیں کہ انسان اور دنیا انسان کشتی ہے اور دنیا پانی ہے جس طرح کشتی اگر پانی کے اوپر اوپر چلتی رہے اور پانی اس کے آگے پیچھے چلتا رہے دائیں بائیں اور نیچے چلتا رہے اور کشتی یہ اوپر چلتی رہے تو کشتی ٹھیک رہتی ہے اور درست سمت چلتی رہتی ہے اسی طرح انسان بھی اگر دنیا میں چلتا پھرتا رہے ضروریات کے مطابق دنیا کو استعمال کرتا رہے اور دنیا کی اشعاء کو لیتا رہے تو زندگی اس کی صحیح طریقے سے چلتی رہتی ہے لیکن جس طرح پانی اگر وہ کشتی کے دائیں بائیں اور نیچے چلنے کے بجائے وہ پانی کشتی کے اندر اگر داخل ہو جاتا ہے تو اب کیا ہے کشتی کے لیے نقصان ہے کشتی ڈوب جائے گی اور کشتی تباہ و برباد ہو جائے گی اسی طرح فرماتے ہیں مولانا رومی رحمہ اللہ کہ اگر انسان کے جو دل ہے انسان کے دل والی کشتی اگر اس دل والی کشتی میں دنیا کی محبت اور غلبہ اتنا زیادہ آ جائے کہ اس کے اندر دنیا داخل ہو جائے تو یہ انسان کی کشتی بھی ڈوب جائے گی اور انسان تباہ و برباد ہو جائے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مثالوں سے اس دنیا کی حکارت کو بیان کیا ہے فرماتے ہیں کہ اگر اس دنیا کی حصیت اندللہ ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ تعالیٰ اپنے دشمنوں اور اپنے باغیوں اور نافرمانوں کو ایک پانی کا کھوٹ بھی نہ دیتے لہذا ہمیں چاہیے دنیا سے بے رغبتی اور دین کی طرح رغبت اور شوق ہو اور دنیا کو اتنا استعمال کرو اور اتنا اس کے پیچھے لگو کہ اپنی زندگی انسان کی گزارنی موسیقی